ہائی ویورز اسلام علیکم ویورز پچھلے دنوں میں نے اپنے مرہوم شوہر قسلیم فاصلی صاحب کی ویڈیو لگائی جو لوگوں نے بہت پسند کی عدبی لوگوں کے پرسنلی مجھے فون آئے اور انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں جو کہ ایک بہت ہی پرامیننٹ بات یہ تھی کہ میں نے ان کے والد محترم کا تو تعرف کرایا جو تسلیم فاصلی صاحب کے والد محترم دعا ڈیبائی بھی تھے لیکن ایک اور بہت امپورٹنٹ اور بڑی آئیکونک لٹریری پسنیلٹی وہ بھی ان کے بھائی سگے بھائی نیزہ فاصلی جنہوں نے انڈیا میں اتنے خوبصورت نقمیں لکھے اتنی ان کی عدبی قداور شخصیت رہی ہے کہ لوگوں میں ایک مثال بن کر سامنے آئے اور خوبصورت تحریریں انہوں نے جو لوگوں کے دلوں پر نقش ہو کر رہ گئی نیدہ فاصلی کے گانے جیسے تیرے لیے پلکوں کی جھالر بنو نین لا آسمان سو گیا ہے سلسلہ کا گانا اور بہت سارے خوبصورت گانے بہت ساری خوبصورت غزلیں اور ایک ان کا یہ شیر کبھی یہ غزل گائی ہے شاید کسی وہاں کے غزل گو سنگر غزل سنگنگ کرنے والے تھے نوم جلوٹا تھے یا کوئی اچھے سنگر تھے انہوں نے یہ گائی بہت خوبصورت بات ہے اتنی خوبصورت بات ہے کہ نیدہ فاصلی کی یہ غزل مشہور بھی ہے کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کبھی زمین کبھی آسمان نہیں ملتا کیا زندگی کا نقشہ کھینچا ہے واقعی انسان اگر بہت پیسہ ہے تو بہت ساری لوگوں کو دیکھیں جن کی اولاد نہیں ہیں اولاد کے لیے ترستے ہیں جن کے پاس بہت دولت ہے اولاد بھی ہے وہ تدرستی کے لیے ترستے ہیں غرض یہ کہ قدرت کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے نظام قدرت ایسا رکھا ہے کہ انسان جو ہے نا اب بہت زیادہ پراؤڈ نہ ہو جائے اپنی حقوق سے باہر نہ ہو جائے کوئی نہ کوئی چیز اپنی کوئی نہ کوئی سوچ تو ویسے تو پروردگار میں سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے لیکن ہر آدمی کو اللہ یاد رہے کوئی نہ کوئی ایسا رکھا ہے پوائنٹ جو نا کہ واقعی اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان اس کی شان تو سب سے نرالی ہے ضرور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی کمی ہوتی ہے زندگی میں جو کہ انسان سوچتا ہے یہ شیئر بھی اسی کی شکل ہے کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کبھی زمین کبھی آسمان نہیں ملتا ان کے ایک اور بھائی شاعر تھے سبا فاصلی جنہوں نے ایک فلم بھی بنائی تھی اور اس کے علاوہ ان کے جو کزنز تھے بہت اچھے زاکر بہت اچھے مسیح خان تھے نسیم فاصلی محرم کی ساتھ تاریخ کو ان کی مجلس ہوتی تھی بہت اچھا پڑھتے تھے ان کے گھر کا طور طریقہ انتہائی دسپلنڈ لو صورت واقعہ سنا ہوں کہ میں بہت پریشان تھی کوئی ایسا ایشو تھا جو مجھے اور ان کو دونوں کو تنگ کر رہا تھا بہت پریشان تھی میں تو میں کھانا پکاتی تھی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہوں تو ایک دن یہ ہوا کہ میرا مون بہت سخت آف تھا اور نہیں کھانا تو پکا لیا نہیں میں نے کھانا نہیں پکایا میں نے نہیں پکایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کھانا پکا لو میں نے کہا جی میری طبیعت ٹھیک نہیں میں نہیں آج کھانا پکاؤں گی خاموش ہوگئے خاموش ہو کر وہ چلے گئے انہوں نے ان کی بڑی باجی اللہ تعالیٰ انہیں عمر طویل عطا فرمائے ان کا نام تلت قمر بہت بڑے آفیسر کی میسیس وہ بہت اچھی نیک خاتون اور اپنے بھائی سے بہت پیار کرنے والی تھی ان سے کافی بڑی تھی آج بھی حیات ہے ہم ان کی طویل عمری کے لیے دعا گو ہیں تو جناب میں نے کھانا نہیں پکایا وہ گئی اندر انہوں نے کوکنگ کی جو جتنے جو بھی کھانے بنانے تھے کھانا بنایا کھانا لگایا اور آ کے کہا کہ ملکیس کہتے تھے مجھے ملکیس کھانا لگ چکا ہے آو کھانا کھالو پہلا بینگ پڑا جس کو ہم اپنی فیلمینسری کی ٹرم میں کہتے ہیں دھن 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 میں نے کہا کھانا پکا لیے انہوں نے کہا ہاں کھانا پک چکا ہے آ کر کھانا کھالو میں نے کہا با جی مجھے بھوک نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گی کہتے ہیں اچھا تم کھانا نہیں کھاؤگی تو ہمیں سے کوئی بھی کھانا نہیں کھائے گا یہ بہتا ہے کہ آج بھی میری آنکھوں میں سوا جاتے ہیں کوئی عام غیر حساس لوگ ہوتے نارمل ذہن کے یا چکے ذہن کے سطح ذہن کے لوگ ہوتے کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کھانا تو نہ کھاؤ ان کی یہ دھمکی یا ان کی یہ اطلاع یا ان کی یہ محبت انہوں نے مجھے اپنی فیملی میمبر مان کے مجھے وہ عصت وہ ریسپیکٹ دی جو کہ ایک بہو کو دینے کا حق ہوتا ہے انہوں نے کہا اگر تم نہیں کھاؤ گی تو ہم بھی نہیں کھاتے سارے بھوکے بیٹھے ہیں چھا اٹھی اور بادی کے پیروں میں بادی مجھے نہ ہوں کرتے ہیں ایسے نہیں کہوں گی اب میری ایسی کیفیت ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو بھی ہے اور میں ان لمحات کو یاد کر رہی ہوں بہرحال میں اٹھی میں نے معافی مانگی اور اگلے دن یہ ہوا کہ سب سے پہلے اٹھ کے جی بتائیں کیا پکانا ہے کیا چیزیں آئی ہیں تو یہ خوبصورت نفیس انداز سے جیسی انہوں نے مجھے سمجھایا میں نے بھی اتنی نفاست اور بریقی سے سمجھا اور اس کا وہ ہی ریائٹ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا مطلب بہت عالی ظرف تھی لیکن میں نے بھی ان کے تقریباً لیول پہ آنے کی کوشش کی معافی مانگی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں نے کہا باجی جو میں کھانا کھا رہی ہوں مجھے بڑی چھنہ مار رہی ہے شرمیندہ ہو کے میں نے کہا مجھے بڑی شرم مار رہی ہے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں انسان کے مزاج میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں اور واقعی پھر اس کے بعد میں نے کبھی یہ حرکت نہیں کی ورنہ نمدے بڑی ہوتی ہیں تو کہتے لو آکر کیسے پھیل کے لیٹی ہوئی آپ اسے کھانا بھی دیں یا اسے یہ بھی کریں اور یہ کتنی خوبصورت یہ بات ہے کتنا خوبصورت واقعہ ہے کھانا پکا کے آؤ کھانا کھاؤ میں نہیں کھاتی تم نہیں کھاؤگی تو ہم بھی نہیں کھائیں گے کوئی بھی نہیں کھائے گا سبحان اللہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں باقی جو تسلیم فازی صاحب کے گانے تھے اگر میں انہیں گرنے بیٹھوں یا آپ کو بتانے بیٹھوں وہ تھا وہ یہ کہ پوری ویڈیو کئی کتنی ویڈیو بن جائے ایک تو ہر سال کا نگار آوارڈوں نے ملتا تھا جو بھی آوارڈ ہوتے تھے وہ ہی حاصل کرتے تھے ان کا گانا ہمارے دل سے مت کھلو کھلونا ٹوٹ جائے گا میری امی کو جو وہ گانا سناتے تھے میری امی اور ابو کی صاحب نے وہ بڑا خوبصورت گانا تھا کہ لاکھ کرو انکار سسر جی رنگ لائے گا پیار دلھن میں لے کے جاؤں گا قسم سے لے کے جاؤں گا وہ کوئی ننے کے ساتھ گانا تھا نوکر فلم میں تو محمد علی بھائی کے اوپر وہ تھا اور وہ اپنے باپ سے یہی کہتے ہیں کہ دلھن میں لے کے جاؤں گا تو جب بھی آتے تھے ناشتے کے وقت یہی کہتے تھے یا شام کو کہ لاکھ کرو انکار سسر جی رنگ لائے گا پیار دلھن میں لے کے جاؤں گا تو اس طرح خوبصورت وقت گزرا بہت وفا کی انہوں نے لیکن ان سے زندگی نے وفا نہیں کی ناظرین آگے ان کی برسی آرہی ہے کچھ واقعات میں پھر آپ سے شیئر کروں گی تھوڑا ہے ساں ان کے ساتھ ٹائم گزار ہے لیکن یاد کر اللہ تعالیٰ ان کے درچات بلند کرے اور میں چاہتی ہوں کہ ان کی راہیں آسان ہو مغفرت ہو ان کی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اب اپنی میزبان نشو کو اجازت دیجئے پھر کوئی ویڈیو اچھے والی لے کے آئیں گے اسی طرح کی جو یادیں خوبصورت یادیں تلخی یادیں اداس یادیں غمزدہ یادیں وہ آپ سے شیئر کروں گی کیونکہ زندگی کے یہ سارے رنگ ہیں اپنی میزبان کو اجازت خدا حافظ